اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے ڈائنامائٹ چکن تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈائنامائٹ چکن بنانے کی ریسپی تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی ڈائنامائٹ چکن بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیمن جوز لیا ہے دو چمچ پیپرکا پاورڈر ہے ایک چمچ نمک یہاں میں نے لیا ہے ایک چمچ اور پیسی ویلال مرچے ہیں دو چمچ اور ہاف کنور کیوپ ہے ایک کیوپ جو ہو تو اس کو بھی میں نے آدھا لیا تھا سرکا ہے میرے پاس یہاں پہ جو بلیک سویا سویا سواؤس ہوتا ہے وہ میں نے ایک چمچ لیا تھا لسہ ندرک کا پیس تھا میرے پاس دو چمچ اور یہاں پہ میں نے ریڈ چلی سواؤس لیا تھا اور جو میری چکن تھی وہ ہاف کے جی تھی اور چکن کو میں نے موٹے موٹے کیوپ میں لیا ہوا تھا اب ہم نے کسی بھی ٹاول سے یا کچن پیپر سے یا ٹیشیو سے ہم نے چکن کو اچھی طریقے سے پریس کر کر کے ساف کرنا ہے اس سے دبانا ہے تاکہ اگر اس میں پانی ہے تو وہ سارا ساف ہو جائے بس اب ہم اس کی مرینیشن کریں گے میں نے اس میں لیمن جوز دال دیا ہے لسہ ندرک کا جو میرا پیس تھا میں نے وہ اس میں ایٹ کیا ہے سویا ساوس چلی ساوس یہ ساری چیزیں میں اس میں ایٹ کروں گی اور ایٹ کرنے کے بعد جو میرے سپائسز ہیں میں اس میں وہ دالوں گی سپائسز میں میں نے پیپرک پوڈر لیا تھا نمک لال مرچے لینی ہے اور ہاف کنور کیوب ہے اس کو ہم میش کر کے دالیں گے تاکہ اچھے سے وہ چکن میں ہمارے ڈیزولو ہو جائے جو ہمارے سپائسز ہیں بس اس کو میں نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ریسٹ کے لیے ہم نے ٹونٹی منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے آفٹر ٹونٹی منٹس بعد ہم پھر اس پہ کام کریں گے اب ہم چلتے ہیں اپنی میرینیشن کی طرف میرینیشن کے لیے ہمیں اس میں چاہیے ہوگا میدہ اس میں میں نے سفید مرچے لی ہے اور نمک لیا ہے اور اگر آپ کے پاس سفید مرچے نہ ہوں تو آپ کالی مرچے دال دیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ایک اچھا سا سمودھ بیٹر بنا لیں گے بس یہاں میرا بیٹر دیکھئے بلکل ریڈی تھا ہمیں بیٹر بلکل ایسے ہی رکھنا ہے نہ زیادہ ہمیں اسے پتلہ رکھنا ہے نہ زیادہ تھک رکھنا ہے اب چلتے ہیں ڈائنامائٹ ساوس کی طرف ڈائنامائٹ ساوس بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ٹومائٹو کیچپ لیا ہے تقریبا یہ کیچپ میں نے لیا ہے پانچ چمج اب میں اس میں چلی گارلک کیچپ جو ہوتا ہے وہ ایڈ کروں گی یہ میں نے چھے چمج ایڈ کیا ہے اور اب میں اس میں مایونیز ایڈ کروں گی مایونیز بھی میں نے اس میں چھے چمج ایڈ کیا ہے یہ میں ہاف کے جی کے لیے ساوس بنا رہی ہوں ڈائنامائٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی چکن کم ہو تو آپ کم ساوس بنائیں بس اب اس میں میں سپائسے ایڈ کروں گے جس میں میرے پاس سفید مرچے ہیں اور نمک ہے نمک بلکل تھوڑا سا داننا ہے کیونکہ ہمارے باقی چیزوں میں بھی نمک ہے چکن میں بھی ہے اور جو ہم کوڈنگ کریں گے اس میں بھی ہے تو بس اس میں ہم نے کالا سرکا داننا ہے سویا ساوس ڈالا ہے دو چمج اور میں اس میں جو چلی ساوس ہے وہ ایڈ کروں گے دو چمج اور وہ ایڈ کرنے کے بعد اس سے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے دیکھئے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں ہاف کانور کیوب یوز کروں گی ہاف میں نے چکن کی مرینیشن میں یوز کریا ہے اور ہاف میں ڈائنامائٹ چکن میں بس یہ دیکھئے ہمارا اگر آپ کے پاس شہد نہ ہوں تو آپ اس میں چینی بھی یوز کر سکتے ہیں بس اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے ہم نے اسے سائٹ پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنی چکن فرائی کرنی ہے چکن فرائی کرنے کے لیے میں نے فلیم پہ رکھ دیا تھا آئل گھرم کرنے کے لیے چکن ہماری میرینیٹ ہو گئی تھی 20 منٹ کے لیے اب ہم نے ایک ایک پیس چکن کا لینا ہے اسے پلین میدہ ہے یہ پلین میدے میں پہلے کوٹ کرنا ہے دین جو ہم نے بیٹر بنایا تھا اس بیٹر میں اسے کوٹ کر کے اچھی طریقے سے فرائی کرنے کے لیے رکھ دینا ہے فرائی ہمیں چکن کو کرنا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ کیونکہ اس کے پیسز تھوڑے موٹے تھے جو چکن تھے ہماری تو اسے ہم نے لو فلیم پہ بلکل فرائی کرنا ہے تاکہ ہماری چکن اندر تک گل جائے اگر ہم اسے ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے تو ہماری کوڈنگ اوپر سے کرسپی ہو جائے گی لیکن ہماری چکن اندر سے کچھی رہ جائے گی دیکھئے میں نے ساری یہاں چکن کو کوٹ کر کے فرائی کر لیا تھا اور دیکھئے میری چکن 20 سے 25 منٹ بعد آلماست تیار تھی اب میں اسے نکالوں گی ایک پلیٹ میں اور جو ہم نے ساؤس بنایا تھا اس چکن کو ہم اس ساؤس میں ایٹ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے ہم نے پھر مکس کرنا ہے دیکھئے میری چکن بلکل پرفیکٹلی کوک تھی اس کا کلر زیادہ ڈائرک تھا بلکل سیم یہی کلر ہم نے رکھنا ہے اب میں نے اسے چکن کو ایٹ کر دیا ہے اپنے ساؤس کے اندر ڈائنمائٹ اور اسے میں نے اچھے سے بس چلانا ہے اور اب میں اسے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اچھا اس کی سرونگ کے لیے میں نے جو بنگو بھی ہوتی اس کو بارک بارک کٹ کیا تھا اور جو ہری پیاز ہوتی ہے میں اس کے ساتھ اسے سرف کروں گی یہ دیکھئے میں نے بنگو بھی کو بارک بارک کٹ کے اس کو نیچے لیئر میں بچھا دیا تھا اس کے اوپر ڈائنمائٹ ساؤس پھر اور جو ہمارا ساؤس تھا میں نے اوپر سے ساؤس اور ڈال دیا اور اوپر سے جو ہری پیاز تھی وہ ڈال دی ماشاءاللہ جتنا اچھا لک میری ڈائنمائٹ چکن کا آیا ہے یہ ٹیسٹ میں بھی اتنی اچھی دی آپ اسے لازمی ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کینڈلی میری ویڈیوز کو لائک کیجئے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور میں ملوں گے آپ کو پھر کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ جب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ